اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین یہ ویڈیو تلیتا خیر سے ہو رہی ہے لیکن چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر آتا بندیال نے دوسرا آز خود نوٹس کیوں لیا یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اس سے پہلے جو معاملات ہیں جو نہ صرف جو اپورٹن حکومت کو لانے والے ہیں وہ بلکہ اندرونی اور بیرونی طور پر حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اب اس طرح حکومت اپنے جو خود ان کے جو کرائم تھا یا ان کے کریمنل ریکارڈ تھا اس کا خاتمہ کرنے جارہی تھی تو اس کو بچانے کے لیے بہت بڑے اقدمات کی جارہے ہیں اور اس کے بعد پھر حکومت کے خود بھی بچنے کے امکانات جو بہت زیادہ کم دکھائی دی رہے ہیں جو پلاننگ کر کے لائے تھے جس طرح کی پلاننگ کی گئے تھی وہ مکمل طور پر فیل ہوئی ہے اب چیف جسیہ پاکستان نے تقریباً جیسے سترہ اٹھارہ گھنٹے پہلے ایک امپورٹنٹ ایک انتہائی اہم نہ صرف ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ دیا ہے بلکہ اس کے بعد جو سوموٹو نوٹس لیا ہے اس کی وجہ سے حل چل مچ چکی ہے مکمل طور پر سسٹم جو ہے وہ ہل چکا ہے اس کا تسلسلہ کر دیکھا جائے کہ جس طرح وزیراعظم جو سابق وزیراعظم عمران خان صاحب تھے مکمل جو نہ صرف اپنی باتوں کو دھورا رہے ہیں بلکہ جو جو خدشات ہے اس حکومت کے آنے کے بعد وہ اس کا مکمل طور پر عوام میں جا کر اظہار کر رہے ہیں اور یہ سارے پیغامات ان جگہ پر پہنچنا ہے پہنچ جانے کے لیے کامیاب ہو چکے ہیں جس کا وہ چاہتے ہیں کہ صاف اور صفاف نظام ہو نہ صرف تحقیقات بلکہ جو کرائم ریکارڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سزائے میں ہوئی ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کوہارڈ جلسے میں انہوں نے خاص طور پر سپریم کورٹا پاکستان سے اس بات کی استعداد کی تھی انہوں نے گزارش کی تھی کہ میں عزی سے عدالت سے استعداد کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ جو نیاب اور ایفیہ کے مقدمات ہیں اس کو مسلم لیقنون کی حکومت نہ صرف ان میں ترمیم کر رہی ہے بلکہ مداخلت کر رہی ہے اور مداخلت کے ساتھ ساتھ مقدمات ختم کی جارہے اور مکمل طور پر ختم کر دی جائیں گے تو لہذا سپریم کورٹ اس کی نہ صرف مداخلت کریں بلکہ سپریم کورٹ نوٹس لے اور ان کیسز کی نگرانی کریں اب چونکہ یہ بات جو ہے وہ عام ہو چکی ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح کی معیشیت ڈالر اور اس کے لئے مہنگئی جو ہے مکمل طور پر روج پر گئی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے ہر قسم کی پریشانی کا سامنا ہے جس طرح چند دنوں کے جو ہے وہ اندر اندر تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے وزیراعظم شباز طریف صاحب نے مختلف ممالک کے دھورے کیے اس کے بعد پھر وزیر خارجہ سے لے کے مختلف جو ان کے جو رہنما ہے وزرہ ہے نہ صرف وہ ای ایم ایف سے بلکہ دیگر طریقوں سے بھی پیسہ لانے کی کوشش کریں لیکن ان کے بعد پیسہ آنی رہا اور جو دعوے کیے گئے تھے وہ مکمل طور پر دعوے فیل ہو رہے ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کیے جائے لیکن حکومت کی جو ایک معاشی صورتحال ہے وہ مکمل طور پر اس طرح بیٹھ چکی ہے کہ کہا جائے کہ غلط نہیں ہوگا کہ کھانے کے پیسے بھی حکومت کے پاس نہیں ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا لیکن اگر جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کرے وہ الیکشن کے اعلان جو ہے وہ فوری طور پر ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا سٹیبل معاملات چاہتے ہیں مختلف اداروں سے آج کچھ انفرمیشن بھی دی تو پتہ چلا کہ حکومت یہ رہے یا کوئی اور حکومت کے لیے لوگوں کو بلائے جائے ان کو ذمہ داری دی جائے لیکن الیکشن فوری طور پر تو نہیں ہو سکتے یعنی کہ کم سے کم بھی اگر معاملات کو سٹیبل ہونے میں لگے معاملات کچھ بہتری کی طرف آئے معیشیت کچھ بہتر ہوئی اور تو اس کے بعد پھر کم سے کم سات سے آٹھ ماہ لگ ستے ہیں یعنی کہ اس سال کے آخر میں جا کر اگر نئے انتخابات ہوئے تو وہ انتخابات ہوں گے لیکن فوری طور پر انتخابات کا چانس نہیں ہے بیانیاں بہت زیادہ مضبوط ہیں سٹانس بہت زیادہ مضبوط ہیں پبلک کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں لیکن حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے کیونکہ تقریباً جو عام انتخابات ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں اس میں بائیس ارب روپے سے زائد کی رقم لگی تھی اور اس بار رقم یا پیسہ حکومت کے پاس نہیں ہے اس لیے اگر چاہیں بھی تو الیکشن نہیں ہو سکتے اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان بھی سپریم کورڈ میں اس بات کا انکار کر چکا ہے کہ ان کے بعد پیسے نہیں ہیں ان کے بعد معاملات ہینڈل کرنے کے لیے وہ نہیں ہے جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے تو لہٰذا وہ الیکشن فوری طور پر کرا نہیں سکتے لیکن یہ انکار کرنے کے بعد جو دعوے اور وعدے کیا تھے کمیٹمنٹ کی گئی تھی اس چیز کو دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے جو امپورٹن حکومت کے جو معامل تھے یا ان کے جو معاملے خاص سے ان کے سامنے جو دعوے کیے گئے تھے انہوں نے مطالبہ کیا گیا جو جو آپ نے کہا تھا وہ پورا کریں یعنی کہ ڈالر کو مضبوط کریں ڈالر کی مقابلے میں روپائے کو مضبوط کیا جائے اس کے بعد مہنگئی کو کنٹرول کیا جائے معاشی صورتحال جو بہتر کی جائے اس کے بعد جو دعوے کیا گئے تھے ان کو پورا کیا جائے تو اس کا معاملہ بہتر ہونے کے بجائے یعنی کہ پچھلی حکومت عمران کان صاحب کی دی اس کے مقابلے میں بہتر ہونے کے بجائے معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے یعنی کہ ٹی وی پر ڈبر سنسری کی حوالے سے آپ کی خبر میں سنتے رہوں گے لیکن یہ اطلاعات ہے کہ آج شنافتی کارڈ کے اوپر جو ڈالر دو سو پانچ روپے کا جو مل رہا تھا تو اب اندازہ لگائے کہ کس طرح معاشی صورتحال جو بیکار اور خراب ہو چکی ہے اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں پیسہ لینے کے حوالے سے چاہے دوست ممالکوں یا دیگر معاملاتوں وہاں سے پیسہ نہیں مل پا رہا ہے تو اس لیے حکومت نے اب حکومت کو ہلانے کے لیے حکومت کو ٹھکانے لگانے کے لیے اقدامات شروع ہو چکے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دبا بھی یا اس سے پہلے بھی جب کوئی وزیراعظم کو یا وفاقی حکومت کو جانا ہوتا ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے بلوچستان سے بلوچستان کی حکومت کے جو سوائی حکومت ہے اس کے دوریں ہلنا شروع ہو گئی ہیں اور تحریک ادام اعتماد آنا شروع ہو گئی ہے میں نے جو معلومات لی اور میں نے کوشش کی کہ کچھ پتہ چل سکے کہ بلوچستان کا معاملہ ہے کیا تو بتایا گیا ہے کہ جو معاملات تھے اس کو چونکہ وفاقی حکومت پورا کرنی پا رہی تو ان کو دباؤ میں لانے کے لیے یا ان کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ پتر سیدھے ہو جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے اس لیے بلوچستان سے اس معاملے کا آغاز جوہوہ کر دیا گیا ہے اگر پھر بھی سیدھے نہ ہوئے اور معاملات کو ہنڈل نہ کیا تو فوری طور پر جوہوہ الیکشن کیے جائیں گے حالانکہ جو لانے والے تھے یا کچھ جو کوتیں تھیں جو ان کو لانے والے تھیں انہوں نے فوری الیکشن کا ان سے مطالبہ کیا کیونکہ معاملات آپ سے سم مل نہیں رہے تو انتخابات کا اعلان کریں لیکن یہ جو ہے نہ صرف انتخابات نہ کرانے کا حوالے سے مشترکہ جو حکومت میں شامل یہ اتحادی جمعاتے ہیں پی ڈی ایم انہوں نے اعلان کی ہے کہ فوری طور پر الیکشن نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف ایک بجٹ نہیں بلکہ دو بجٹ کی ان کی خواہش ہے کہ وہ پوری کریں یعنی کہ اگلے سال دوہزار تئیس کے اگست میں جا کر یا اس کے بعد انتخابات ہوں لیکن وہ معاملات ان سے چونکہ سنبھل نہیں رہے تو اس لیے ان کو اب ہلانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے باقی معاملات انتہائی سنگین ہیں لیکن جو لوٹوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے متعلق انتہائی اہم یہ معاملہ سامنے آ چکا ہے کیونکہ ان کا جو مشن تھا وہ ملک یا ملکی صورتحال کو بہتر کرنے کے بجائے وہ اپنے جو کیسز سے اپنے جو ان کے اوپر جو سنگین نوئیت کی الزامات ہیں وہ ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کیسز ختم کرنے کے لیے نہ صرف نیب بلکہ ایف آئیے کو بھی اکھار پشار شروع کی تھی اور نہ صرف پرسٹیکوشن بلکہ ججز کے بھی تبادلے اور بے شمار جو ہے وہ معاملات سامنے آ رہے تھے جس کی وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بعد مقتدر کورٹ نے اس سے پہلے بھی ان کو ورنے دی تھی کہ یہ معاملہ نہ کریں لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ یہ تقرگیاں اور تبادلے اور من پسند افتران کی جو تقرگیاں شروع ہو گئی اس کا بارہہ جو ہے وہ اظہار بھی کرتے رہے ہیں عمران خان مختلف جلسوں میں اور اس کے بعد پھر یہ چپ چیز کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ معاملات جو ہے نہ صرف میڈیا بلکہ جو حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ معزز جسس مظہرل نکوی صاحب نے چیف جسس پاکستان کو ایک سپیشل نوٹ لکھا اور اس نوٹ کا جائزہ لینے کے بعد چیف جسس پاکستان جسس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے نہ صرف از خود نوٹس لیا ہے بلکہ حکومت کو ہلا کر دیا ہے اب نوٹس میں جب یہ لیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر اس بات کو بھی کافی جو اسٹاون بات کے جو آپ کو پتا ہے کہ وہ مخصوص چینلز کے مخصوص صاحبی ہیں وہ اس بات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ رات کو بارہ بجے کھلنے والی عدالتوں پر جو ہے وہ تنقید کرنے والے آج رات کے اس پہر یعنی کہ تقریبا نو سو نو بجے یہ پریسلیز جاری کی گئی ہے ترجمان شاید کمبو صاحب کی جانب سے تو اس میں اتراز کیا گیا ہے کہ اب رات میں جو عدالت کھلی ہے اور سبا پھر نوٹس لیا گیا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ کس نظر سے دیکھا جائے گا بالا سپریم کوٹا پاکستان نے جو ہے پانچ رکنی لارجر بینچ اس میں تشکیل دیا جس میں جیسے عزاد علیہ السن جیسے منی بکتر اور بینچ میں جیسے مزاہر علی نکوی اور جیسے محمد علی مصر جو ہے وہ شامل ہوں گے یہ انتہائی وہ ججز جو انتہائی قابل اور موزے سمجھے جاتے ہیں اور غیر مترازہ سمجھے جاتے ہیں ان کے فیصلے نہ صرف بولتے ہیں بلکہ کتابوں کی اور انٹرنیشنل لاؤ جنرلز کی زینت بن چکے ہیں اس طرح کہ انہوں نے جو ہے وہ فیصلے دے رکھے ہیں اور امید ہے کہ یہ جا کے آگے کیس جو ہے وہ نہ صرف غیر کرونی جو کام ممکنہ طور پر ہونے جا رہے تھے ان کو روکیں گے بلکہ یہ ملک اور امام کی بہتری قلیبی کارامت ثابت ہوگا اس میں بے شمار آراز سامنے آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف اپورٹن حکومت کو لگام ڈالی جائے گی بلکہ اس میں یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے بلکہ اس میں غیر معمولی پذیرائی اقدام کو مل رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلا این آر او سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا اور بظاہر جو دوسرا این آر او تھا وہ بھی نشانے پر آ گیا اور سب سے زیادہ خوفزدہ یہ ہے کہ خوفناک بات یہ ہے کہ جن کیسز کے حوالے سے سو موٹو لیا گیا ہے اس میں سپریم کورٹ مونیٹر جج جو مقرر کر دے گا اور اگر سپریم کورٹ کا مونیٹر جج جو مونیٹر جج جو اگر مقرر کر دیے گئے ان تمام ہائی پروفائل کیسز کا جس میں شہباز شریف ان کی فیملی اور اس کے علاوہ آصف زرداری اور دیگر کے علاوہ تو اس کے بعد پھر سزا ان کی یقینی ہو جائے گی یعنی کہ کچھ صحافی جو خاص مقصود طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کیس جو ہے سوپریم کورٹ کا از خود نوٹس یہ پاناما ٹو ثابت ہوگا یعنی کہ مجودہ جو حکومت ہے ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا پہلے سزائیں ہو چکی ہیں اور اس کے بعد پھر جیلو میں جا چکے ہیں جرمانے بھی ہیں تاہیات نہائل ہیں اور جو بچے کچھ ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ رگڑے میں آ جائیں گے جس کی جو ہے وہ جس کا بچاؤ جو ہے یا بچنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ جو ہے رانگنا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چیخیں جو ہے وہ بلکر سامنے تھی اور انہوں نے تو نہ صرف یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی اس سو موٹر سے جو ساکھ جو وہ تباکون ہوگی ساکھ متاثر ہوگی بلکہ شیطان کی آنگ ثابت ہوگی اس حد تک جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی کے بارے بھی جب تحقیقات کے لیے اگر کوئی ادارہ کہہ دیتا ہے تو پھر تحقیقات کرنے سے کیا معاملہ ہوتا ہے اگر آپ کارے نہیں ہیں آپ کو کوئی مسان نہیں ہے تو پھر تو آپ کو یہ چیز سامنے ہے یہ تو اس کے بعد پھر آپ یہ مسلسل نہ صرف سنگین نویت کے عدالت کے اوپر الزامات آئید کرنا شروع کر دی ہیں بلکہ سو موٹو کے اوپر بھی سوالات کھڑے کر دی ہیں لیکن کل یعنی کہ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بجے سماعت مقرر کی گئی ہے نیا بی فی یہ متعلقہ ادارے تمام اداروں سے عدالت نے جواب طلب کیا ہے اب جو جو اس معاملے میں پیشٹ آفت ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگا یہ بہت ہو چکا لوٹ مارگ لوٹ گھسوٹ اور سارا کچھ لیکن اب عدالت چونکہ اس سے پہلے بھی ان کی ریکارڈ پر موجود فیصلے ہیں جس میں نہ صرف آئین اور قانون کی تشریح بلکہ ان معاملات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے وہ ہونے چاہیے جس پر عمل کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے یعنی کہ بیشتر ججز ایسے ہیں جو اپنے فیصلوں میں قرآن اور سنت کے حوالے بھی دیتے ہیں تو ہم توقع یہی رکھ سکتے ہیں کہ تمام ججز قوم کی جو امنگے ہیں ان کے مطابقے فیصلہ کریں گے تاکہ آگے کوئی ایسا نہ ہو جو کرپشن کرے لوٹ مار کرے اور اس کے بعد پھر حکومت میں ہے تو اپنے فیصلے اپنے حق میں کرا کر اپنے جو ہے وہ کیسز ختم کرا دے ایسا اب راستہ انشاءاللہ بند ہوگا مزید بھی سلسلے میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ